قبول ہے عشق تیرا عز قلم پری خان پارٹ پور سیکنڈ آس پارٹ پروجیکٹ ملنے کی خوشی میں کیوں نہ پارٹی کی جائے کیا خیال ہے سب کا ایرا پرجوشوے آج بدور سیو کے پہلی کامیابی تھی جیسے وہ سیلیبریٹ کرنا چاہتی تھی نیکی اور پوچھ پوچھ بداؤ کب کہاں رکھنی ہے پارٹی جب تم کہو گے بندہ حاضر ہو جائے گا وسیع میں پرجوش ہوا سب پارٹی کو لے کر بہت خوش تھے سوائے آگر کے آگر کی مسلسل نظر وسیم پر تھی اگر وسیم اس پروجیکٹ میں ان کا پارٹنر نہ ہوتا تو آگر اسے کب کا یہاں سے باہر پھینک چکا ہوتا سب تیار ہوئے پارٹی ہال پہنچ چکے تھے سوائے بیلو اور ایرا کے پارٹی میں بس آفیس کے لوگ اور وزنس پارٹیز موجود تھی سب انجوائے کے ہاتھوں میں ڈرنکس کے گلاس ایک دوسرے سے باتوں میں مضروف تھے آگر سب سے الگ ایک سائٹ پہ بیٹھا ڈرنک پیتے ہوئے سب کو دیکھ رہا تھا جبکہ کیارہ گھٹوں تک آتے شورٹ ریس میں موجود آگر کے آگر پیچھے منٹا رہی تھی اسے آگر کی اٹنشن پانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی وہ ایرا کے ساتھ بیلو کو انٹری دروازے سے آتا دیکھ آگر کے ساتھ ساتھ وسیم کی نگاہے بھی بیلو کو دیکھ رہی تھی آگر کے ساسے ہی دھم گئی تھی گرین پیروں تک آتے فیری فروک میں اس کا گورا رنگ مزید چمک رہا تھا شہرے پر میک اپ کیے بالوں میں کرل ڈالے بازوں میں دوبٹہ لپیٹے پاؤں میں اونچی ہیل ڈالے پہلا نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی اس بار اس نے اپنی ڈریسنگ کا خیال رکھا تھا وہ ایسا کام ہرگز نہیں کرنا چاہتی جس کام کو کرنے کے لیے اس کا وجود بھی اسے اجازت نہ دے ایرا بھی بلو میکسی میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی اس کی میکسی کا گلہ کافی ریپ تھا لیکن ایرا شروع سے اس طرح کے کپڑے پہنتی آ رہی تھی اس لیے اسے اتنا مسئلہ نہیں ہوتا تھا اسے اس طرح کی ڈریسنگ پسند تھی دونوں چلتی بھی ہال میں داخل ہوئی تھی آرے اس ایرا کو آتا دیکھ اس کے پاس آئے سے گلے لگا کیا تھا بیلا کو دیکھ وسیم جلدی سے بیلا کی جانب بڑھا وسیم کو بیلا کی جانب جاتا دیکھ کر آگر غصے سے لال پیلا ہوا کرسی سے اٹھا تھا واؤ بہت خوبصورت وسیم بیلا کے پاس کھڑے ہوئے بولا تھا بیلا وسیم کی اس بات پر ہلکا سا مذکرا کی آج پہلی بار ان گناہ کار آنکھوں نے اتنی خوبصورت لڑکی دیکھی ہے کیا میں اس خوبصورت لڑکی کا ہاتھ پکڑ سکتا ہوں وسیم بیلا کے آگے تھوڑا سا جھکے اپنا سیدھا ہاتھ اس کے آگے پھلائے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا بیلا ایک نظر پارٹی ہال میں موجود سب افراد پر ڈالے ایرا کی جانب دیکھنے لگی اسے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ کیا کرے آگر پہ اسے کہیں نہیں نظر آرہا تھا آگر پیچھے کاؤنٹر پہ کھڑا وسیم کا تماشا دیکھ رہا تھا اس کا سور ختم ہو رہا تھا ایرا نے بیلا کو آگر کے طرف اشارہ کیا جو غصے سے آگ بگلا ہو رہا تھا میری جان لوہا گرم ہے مار دوہا تھوڑا ایرا بیلا کے کان میں سرگوشی کیا مسکرا گئی بیلا مسنوی مسکراہت کے ساتھ اپنا ہاتھ وسیم کے ہاتھ میں دیئے اسے دیکھنے لگی وسیم بیلا کا نرم ملائم ہاتھ اپنے ہاتھوں میں دیکھے اس کے اوپر اپنے لب رکھ گیا تھا اب تو آگر کی برداشت ختم ہوئی تھی آگر ہاتھ میں پکڑا کلاس زور سے فرش بیماریہ غصے سے وسیم کی جانے بڑا تھا تمہاری حمد کیسے ہوئی میری گوڑیا کو چھونے کی آگر وسیم کے گرہبان کو پکڑے غصے سے پاغل ہوئے اس کے موہ پہ لگاتار مکے برسا رہا تھا اس اچانک حملے پر بیلا اور ایرا کے ساتھ پارٹی میں موجود تمام لوگ ٹر گئے تھے آرئیس اپنا پورا زور لگائے وسیم کو آگر کے جنگل سے چھوڑوانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا تمہاری حمد کیسے ہوئی میری گوڑیا کو ہاتھ لگانے کی میں تمہیں جان سے مار دوں گا وسیم کے موہ سے خون آنا شروع ہو گیا تھا ایرا اور بیلا بہت ڈر گئی تھی انہیں اب وسیم کی فکر ہونے لگی تھی آگر کو جان وقت ایتران وسیم کو مارتے دیکھ پہلا کی تو ٹانگیں کام پنی تھی اس کا رنگ بلکل پیلا پڑ گیا تھا آگر چھوڑو اسے آرے اس کے ساتھ دو تین آدمی نے مل کر اسے وسیم سے دور ہٹایا تھا کیا تم پاگل ہو گئے ہو ابھی وہ مر جاتا آرے اس چیخا تھا ہاں تو مر جاتا اس کی حمد کیسے ہوئی میری گوڑیا کو ہاتھ لگانے کی اسے تو مرنا ہی چاہیے آگر ایک بار پھر سے وسیم کی طرف اسے مارنے کے لئے لپکا تھا وسیم جو پہلے ہی فرش پر پڑا بری طرح کھانس رہا تھا آگر کو اپنی جانب ایک بار پھر لپک تر دیکھ جلدی سے پیچھے ہوا تھا کیارہ آگر کو بیلا کے پیچھے اس قدر پاگل دیکھ ستمے میں تھی کیارہ کو اب صحیح معنوں میں اپنی ٹینشن لگ رہی تھی آگر ہوش میں آؤ تم جانتے بھی ہو تم ابھی کیا کھنے جا رہے تھے تم ایک انسان کی جان لینے جا رہے تھے کس بات کہتا ہوسائے ہاں بیلا بڑی ہو گئی ہے وہ اپنا اچھا برا خود جانتی ہے اب تم اسے بچی کی اتنا ٹویٹ کرنا بند کر دو اگر وہ اس لڑکے کو پسند کرتی ہے تو تمہیں کیا مسئلہ ہے تم بھی تو کیارہ کو پسند کرتے ہو نہیں بیلا کسی کو پسند نہیں کرتی وہ صرف میری ہے سمجھے تم آگر آگ برساتی آنکھوں سے آریس کی جانب دیکھے اپنی تریس سہمی بیلا کو ہاتھ سے پکڑے وہاں سے لے گیا تھا کیارہ فوراں ان کے پیچھے بھاگی اس سے پہلے کیارہ ان کے پیچھے جاتی ایرہ اسے بازو سے پکڑ کر روک گئی تھی ان کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے وہ ان دونوں کا مسئلہ ہے وہ خود حل کر لیں گے جا جا کر تم پارٹی کو انجوائی کرو ایرہ کیارہ کی جانب دیکھے مسکرہ گئی تھی کیارہ سخت نوزل سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے وہاں سے چلے گئی تھی اگر مجھے پتہ ہوتا تمہارا بھائی اس لڑکی کے پیچھے اس قدر پاگل ہے تو میں کبھی یہ ڈراما نہیں کرتا دیکھو بہت چرمندہ ہوں مجھے نہیں پتہ تھا بھائی اتنے جذباتی ہو جائیں گے تم ہسپیل جا کر اپنا علاج کروالو اگر ہو سکے تو کچھ دن بھائی کی آنکھوں سے دور رہنا بھول کر بھی ان کے سامنے مت آنا بہت ظالم ہے تمہارا بھائی نقشہ بگار کے رکھتیا ہے میرے چہرے کا پتہ نہیں اب کوئی لڑکی میری طرف دیکھے گی بھی یا نہیں وسیم درد سے کراہتے ہوئے بولا تھا اس کی حالت دیکھ ایرا کی ہنسی چھوٹ گئی اسے یہ تو پتہ تھا کہ اس کا بھائی بیلا سے جنونی محبت کرتا ہے لیکن اس قدر جنونی محبت ہوگی اسے اندازہ نہیں تھا اسے تو اب بیلا کی ٹینشن ہونے لگی تھی تم کیسے اس لڑکے کو خود کچھ چھونے دے سکتی ہو کیسے آگر اسے دیوار سے پن کیے اسے جبرے سے دبوچے بولا تھا آگر کے گریفت مضبوط ہونے کے وجہ سے بیلا کے جبرے درد کرنے لگے تھے آگر چھوڑو مجھے بیلا اپنے آپ کو چھوڑوانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولی تھی اسے صحیح سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا میں نے بولا تھا نا میں نے بولا تھا نا اس لڑکے سے دور رہنا تو کیوں کیوں تم اس کے پاس گئی کیوں تم نے اسے خود کچھونے دیا کیوں بیلا کیوں آگر غصے سے پاگل ہو رہا تھا اس کا غصہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لی رہا تھا آگر چھوڑو مجھے بیلا اپنا پورا زور لگائے آگر کو خود سے دور کے خصے سے اس کی جانب تکنے لگی تمہارے اس کیوں کا جواب میں کیوں دوں کیا لگتے ہو تم میرے بیلا چیختے ہوئے بولی کیوں تمہیں میرا کسی سے بات کرنا پسند نہیں کیوں تم کسی کو میرے ساتھ نہیں دیکھ سکتے اس کیوں کا جواب ہے تمہارے پاس تم جو بھی کرو وہ صحیح لیکن بیلا جو کرے وہ غلط تم اپنی گرل فرنڈ کو واپس لے آئے وہ ٹھیک ہے لیکن اگر بیلا نے کسی اور سے ذرا ہس کر بات کر لی تو وہ غلط ہے آخر تم چاہتے کیا ہو بیلا چلاتی ہوئی دیوار کے ساتھ لگے پوٹ پوٹ کرونے لگی تھی گڑیا رونا مت تم جانتی ہو میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا آخر بیلا کی آنکھوں میں آنسو دیکھ ترب کر اس کی جانب بڑا تھا اس کی آنکھوں سے آنسو ساف کرنے لگا پیچھے ہٹو آنکھوں میں آنسو لانے والے آنکھوں سے آنسو ساف کرتے وہ اچھے نہیں لگتے بیلا اسے خود سے دور کہہوے بولی تھی بیلا کا یوں بار بار خود سے دور کرنا اور کچھ ہا نہیں لگ رہا تھا گڑیا میں کچھ کہنے ہی رہا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم مجھے خود سے دور کرو تم مجھے میری اجازت کے بنا خود سے دور نہیں کر سکتی سمجھے تم آگر اس کے بالوں سے پکڑے اس کا چہرہ اپنے مقابل کے اس کے چہرے کے نقوش کو بری کیسے دیکھنے لگا کیوں نہ تمہیں خود سے دور کروں آگر تم میرے لگتے کیا ہو ہم دونوں کے بیچ ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے جس کی بنا پر تم مجھے چھو سکو اگر باقی لوگ مجھے چھو نہیں سکتے تو تم بھی مجھے چھو نہیں سکتے سمجھے تم بیلا آگر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولی تھی تم میری ملکیت ہو میں جب چاہوں تو میں چھو سکتا ہوں لیکن اگر کوئی دوسرا تمہیں دیکھنے کی بھی حمد کرے گا تو میں اس کا نام و نشان اس دنیا سے مٹا دوں گا آگر بیلا کے اس قدر قریب تھا کہ دونوں کی سانس ایک دوسرے کے چہرے کو چھو رہی تھی میسٹر آگر صرف مو سے کہہ دینے سے کسی کی ملکیت نہیں بن جاتی میں اس کے لیے نکاح ضروری ہوتا ہے کیا تم مجھ سے نکاح کرو گے آگر بیلا کی بات سنے دو قدم پیچھے ہوا تھا اچھے سے جانتی تھی تم ایسے ہی کرو کہ اگلی بار مجھ پر حق جمعانے کی کوشش بھی کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا میری زنگی میں دخل اندازی کا نب بند کر دو میرے بارے میں سوچنے کے لیے بھی میرے ماباب اور میرا بھائی زندہ ہے اور یقین مانو انہیں تم سے زیادہ میری فکر ہے اپنی یہ جھوٹ کی فکر دکھانا بند کر دو اور مہربانی ہوگی مجھے سکون سے میری زنگی گزارنے دو بیلا کہے وہاں سے جانے ہی لگی تھی کہ آگر نے اسے بازو سے پکر کر زور سے اپنی درف کین جاتا بیلا ٹوٹی ہوئی ڈال کی طرح آگر کے سینے سے جا لگی تم نکاح چاہتی ہو تو ٹھیک ہے ابھی اور اسی وقت ہمارا نکاح ہوگا آگر بیلا کی آنکھوں میں دیکھے سے بازو سے گزیرتے ہوئے کمرے سے باہر لے آیا تھا آگر یہ کیا کہہ رہے ہو چھوڑو مجھے بیلا اپنے آپ کو چھوڑواتے ہوئے چلائی تھی بیلا کی چیخوں پکار سن کر سب ان کی جانب متوجہ ہوئے تھے آرے اس جلدی سے مولوی کو بلواؤ ابھی اور اسی وقت میرا اور بیلا کا نکاح ہوگا آگر کی بات سنیں سب صدمے میں چلے کہتے بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہیں ایسے کام یوں اچانک نہیں ہوتے ہمیں پہلے گھر بتانا ہوگا ایرا ابھی ہی پہنچی تھی لیکن جس طریقے سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا ایسا ہرگز نہیں چاہتی تھی وہ آگر یوں اچانک نکاح دیکھو گھر چلتے ہیں آرام سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں بڑوں کو بھی اس بارے میں پتا ہونا چاہیے ایسے کام بڑوں کے بینا نہیں کیا جاتے بیلا آنسوں سے بھری نجوں سے ایرا کے جانب مدر طلب نجوں سے دیکھتے ہی تھی یہ سچ تھا بیلا بھی آگر سے نکاح کرنا چاہتی تھی لیکن اس طرح اپنے ماباور اور بھائی کے بینا وہ ہرگز یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی میں نے جو بولا ہے وہ کرو یہ نکاح ابھی اور اسی وقت ہوگا جل سے جل مولوی کا انتظام کرو اگر تم سے کام نہیں ہوتا تو بتا دو میں کسی اور سے کروا لیتا ہوں نہ چاہتے ہوئے بھی آرے اس کو اس کی بات ماننی پڑی تھی آگر تم ایسا نہیں کر سکتے تم تو مجھ سے محبت کرتے ہو تم کیسے بیلا سے شادی کر سکتے ہو پلیز ایسا مت کرو کیارہ کے پیروں کے نیچے سے تو جیسے زمین ہی کی سکتی تھی آگر تم میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے چھوڑو مجھے بیلا اپنا ہاتھ آگر کی مضبوط گرف سے چھوڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی تھی تم میری ملکیت ہو تم پر صرف میرا حق ہے اور آج نکاح کر کے میں تم پر اپنی مہر لگاتوں گا تو کیا اب تم مجھ پر اپنی مہر لگانے کے لئے زبردستی کرو گے بیلا حیرانگی سے آگر کے جانب تیکھنے لگی ہاں کچھ ایسا ہی سمجھ لو میں کوئی چیز یا تمہاری کوئی بزنس پروجیکٹ نہیں جسے تم حاصل کرنے کے لئے سب کر رہے ہو میں جیتی جاگتی انسان ہو بیلا آگر کا پاگلپن دیکھتے ہوئے بھڑک اٹھی تھی آگر بس اس پر اپنی مہر لگا کر اس کے وجود پر اپنی زندگی پر نحکومت کرنا چاہتا تھا بھائی آپ جذبادی ہو کر یہ سب کر رہے ہیں دیکھیں ہم گھر جاتے ہیں سب ملکہ اس پر بات کرتے ہیں مجھے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی میں نے جو کہتی ہے اب بس وہی ہوگا ایرہ مزید اپنے بھائی کو کچھ سمجھا دی آرے اس مولوی کے ساتھ ہال میں داخل ہوا تھا چلیں مولوی صاحب جلدی سے نکاح شروع کریں آگر بیلا کو لیے سوفے پر بیٹھا تھا مولوی ہال پر ایک نظر ڈالے آگر کے ساتھ بیٹھی بیلا کو روتا دیکھ کر تھوڑا پریشان ہوا تھا بیٹا مجھے لگتا ہے لیڑکی اس نکاح کیلئے تیار نہیں ہے جب تک لیڑکی راضی نہیں ہو جاتی ہے تب تک نکاح نہیں ہو سکتا نکاح تو آج ہی ہوگا چاہے لیڑکی راضی ہو یا نہ ہو آگر روتی ہوئی بیلا پر ایک نظر ڈالے ہوئے پولا بیٹا مجھے معاف کیجئے گا میں زبردیسر کسی کا نکاح نہیں پڑھوا سکتا مولوی کی بات سن کر وہاں موجود سب کے وجود میں سکون اترا تھا بیلا نے بھی سکون کا سانس لیا تھا آگر مولوی کو دیکھتے ہوئے ایک سیکنڈ زائق یہ بنا اپنی جگہ سے اٹھا اور کاؤنٹر سے شراب کی بوتل یا اسے آدھا توڑے وہ واپس مولوی کی جانے پڑا تھا اب تمہارا کیا خیال ہے آگر بوتل کا آدھا حصہ مولوی کی گردن پر رکھے چلایا تھا مولوی کے تو پسینے ہی چھوٹ گئے تھے باقی سب بھی آگر کو کھڑے ہو دیکھ رہے تھے بھائی آپ کیا کرے ہیں ایرہ رونے کو تھی اب اسے اپنی کیے پر پشتاوہ ہو رہا تھا آرے اس مولوی کو چھوٹانے کے لئے آگے بڑا ہی تھا کہ آگر اسے بھی وہیں روکیا تھا بیٹا مہربانی کر کے اسے نیچے کر لو میں پڑھواتا ہوں نکا مولوی کامتے ہوئے بولا تھا آگر مولوی کو چھوڑے واپس بیلا کے ساتھ جا کر پیٹھ گیا تھا بیلا کو آج آگر پر انتہا کا غصہ آ رہا تھا بیلا ارسلان افندی آپ کا نکاہ آگر سالہ افندی سے کیا جاتا ہے کیا آپ کو یہ نکاہ قبول ہے مولوی روتی ہوئی بیلا کی جانب دیکھے ہوئے بولا تھا پہلا بے بس ہوئی ایرہ کی جانب دیکھنے لگی آج ایرہ بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی وہ بھی آج بے بس تھی آج اس کے سامنے اس کا بھائی نہیں ایک عاشق موجود تھا جو کسی کی ماننے کے لئے تیار نہیں تھا بیٹی کیا آپ کو یہ نکاہ قبول ہے بیلا کی خموشی کو دیکھتے ہوئے مولوی دوسری بار بولا تھا اس سے پہلے کہ بیلا کچھ بولتی آگر بولا بیلا اگر تم نے نا کیا نہ تو ابھی کے ابھی میں خود کو ختم کر لوں گا آگر بوتل کا ٹکڑا اپنی گردن پر رکھے بولا تھا بیلا کے ساتھ ساتھ آریز اور کیارہ بھی چونک گئے تھے نہیں بھائی آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے ایرہ ایک دم سے تڑپ گئی تھی آگر تم پاگل ہو گئے ہو پیچھے ہٹاؤ اسے بیلا چلائی تھی نہیں پہلے تم ہاں بولو آگر بوتل کو مزید اپنی گردن پر دباتے ہوئے بولا تھا مجھے قبول ہے قبول ہے قبول ہے بیلا ہر بڑھاتے ہوئے آگر کے جانب دیکھ کے بولی تھی مولوی آگر سے پوچھے نکاح نامہ پر ان کے سائنگ لیے وہاں سے سلا کیا تھا مولوی ابھی باہر نکلا ہی تھا کہ سلار اور آمیر بھاگتے ہوئے اندر ڈاکل ہوئے تھے بیلا اپنے بھائی کو دیکھ بھاگتے ہوئے اس کے گلے لگے رونے لگی تھی انکل آپ نے آنے میں دیر کر دی ہے نکاح ہو گیا ہے آرے اس سلار کے پاس آتے ہوئے سرگوشی میں بولا تھا آرے اس نے ہی ان دونوں کو فون کر کے یہاں بولایا تھا آگر یہ کیا پاغلپن تھا سلار آگر کوئی اتنا ریلیکس کڑا دیکھ چلائے تھے تمہاری حمد کیسے ہوئی میری بہن سے زبردستی نکاح کرنے کی آمیر غصے سے آگ بگولا ہوئے آگر کے گریبان سے پکڑ کے دھارا تھا اپنی چیز کو حاصل کرنے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں آگر ریلیکسہ ہوا پولا تھا وہ کوئی چیز نہیں ہے بہن ہے میری سمجھے تم بہن ہے میری آمیر آگر کے چہرے پر مکے برسائے چکھا تھا آگر چپ چاپ کھڑا آمیر سے مکے کھا رہا تھا نہ اسے کچھ کہہ رہا تھا اور نہ ہی روک رہا تھا اگر اس کی بہن کے ساتھ ایسا کچھ ہوتا تو شاید وہ بھی ایسا ہی کچھ کرتا اسے آگر بلکل خاموش کرتا آگر کی ناک اور ہونٹ سے خون بہنے لگا تھا لیکن آمیر ابھی بھی اسے مار رہا تھا سالار کا دل بھی اس کے ساتھ کچھ ایسا ہی کرنے کو چاہ رہا تھا جتنا قصہ آج انہیں آگر پڑھتا شاید وہ ایسا بھی کر کر زرتے آمیر بس کرو آرے اسے سے گھسیرتے ہوئے آگر سے دور لے گیا تھا آگر آج جو تم نے کیا ہے نا اس کے لئے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا سالار ایک ناگوار نظر اس پر ڈالے وہاں سے نکل گئے تھے وہ اب کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے وہ نکاہ رکھوانے آئے تھے لیکن انہیں آنے میں دیر ہو گئی تھی چلو بیلا آمیر ایک ناگوار نظر آگر پڑھا لے بیلا کا ہاتھ پکے وہاں سے جانے لگا تھا کہ اچانک سے رک گیا آمیر نے پیچھے مر کر دیکھا تو آگر بیلا کو بازوں سے پکڑ کر کھڑا تھا بیلا کہیں نہیں جائے گی وہ اب بیوی ہے میری میں جہاں رہوں گا بیلا میرے ساتھ رہے گی کچھ نہیں لگتی وہ تمہاری سمجھے تم کچھ نہیں لگتی آمیر بیلا کا بازوں چھڑواتے ہوئے چیخا تھا شاید تم بھول رہے ہو ابھی ابھی نکاح ہوا ہے ہمارا قانونی طور پر بیوی ہے بیلا میری تمہیں تو میں چھوڑوں گا نہیں آمیر ایک بار پھر آگر کے جانب لپکا تھا آمیر کچھ کرتا بیلا آگر کے آگے دیوار بن کے کھڑی ہو گئی تھی پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرو مجھے صرف چند دن دے دو میں تمہیں یقین دلاتی ہوں چند دنوں میں میں بیلا کو آگر کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال دوں گی نہیں پلیز ایسا مت کرنا اسے کچھ مت کرنا صرف چند دن دے دو کیارہ فون پر کرا رہی تھی تمہارا بہت شکریا تمہارا بہت شکریا پلیز اسے کچھ مت کرنا جیسا تم کہو گے میں بلکل ویسا کروں گی میں آگر کے دل میں بیلا کیلئے تنی نفرت پیدا کر دوں گی کہ وہ بیلا کو دیکھنا تو دور کی بات اس کا نام سننا بھی گوارہ نہیں کرے گا کیارہ فون پر موجود انسان کی ہدایت سنے فون رکھ گئی تھی پہلا تمہیں تو میں چھوڑوں گی نہیں تم نے میرا سارا پلان خراب کر دیا اب مجھے دوبارہ سے آگر کو پنی طرف متوجہ کرنا پڑے گا کیارہ کچھ سوچتے ہوئے بولی تھی آگر مجھے گھر جانا ہے بیلا تقریبا پچھلے پندرہ میرچہ دروازے کے ساتھ لگی اسے کھولنے کی کوشش کر رہی تھی دروازہ تھا کہ کھلنے کا نام نہیں لے رہا تھا گڑیا میری جان یہ دروازہ اسے نہیں کھولے گا تمہاری ساری کوشش بیکار ہے فضول میں خود کو دھکانہ بند کر دو آگر بیلا کی کمر کے پیچھے کھڑا اس کے کان میں سرگوشی کیے بولا تھا بیلا کو چوکا گیا تھا بیلا اس کی گرم سانسیں اپنے کان پر محسوس کی اکتم پلتی تھی دونوں کے بیچ فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا آگر کے اتنے نزدیک ہونے پر بیلا کی سانسیں اکتم تیز ہوئی تھی آج تک آگر اس کے اتنے قریب کبھی نہیں آیا تھا اور نہ ہی کبھی بیلا کی سانسیں کبھی اتنی تیز ہوئی تھی کیا ہوا تمہاری سانسیں کی اتنی تیز ہو رہی ہیں آگر فکرمند ہوا بیلا کی آنکھوں میں دیکھنے لگا تھا گڑیا تم ٹھیک تو ہو ہاں میں ٹھیک ہوں بیلا خود کو سنبھالے آگر کے سینے پر ہاتھ رکے سے خود سے دور کیے مشکل سے بولی تھی بیلا کا یوں آگر کو خود سے دور کرنا آگر کو غصہ دلا گیا تھا آگر کی آنکھیں ایک سیکنڈ میں غصے سے سرک ہوئی تھی کتنی بار میں نے تم سے بولا ہے مجھے خود سے دور مت کیا کرو تمہیں میری ایک بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی آگر بیلا کی کمر کو ایک ہاتھ سے مضبوطی سے جھکڑے دوسرا ہاتھ اس کے بالوں میں پھس آئے اس کا چہرہ اپنے چہرے کے مقابل کیے اتنی زور سے دھارا تھا کہ بیلا کو لگا اس کے کان کے پردے ابھی بھٹ جائیں گے بیلا خوف کے مارے زور سے اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی خوف سے اس کی ٹانگیں بھی کافنے لگی تھی بیلا بچپن سے آگر کے ساتھ ہونے کے باوجود آج تک اس کے غصے کو نہیں جان پائی تھی جو بات سب کو معمولی سی رکھتی تھی آگر کبھی کبھار ان باتوں پر اتنا غصہ کرتا تھا جب تک میں خود نہ جاؤں تو مجھ سے دور نہیں ہو سکتی اور نہ ہی میری اجازت کے بنا تم کہیں دور جا سکتی ہو مجھ سے سمجھی آگر اس کی بند آنکھوں کو دیکھے اس کے مزید قریب ہوئے سرگوشی سے بولا تھا بیلا کے چہرے پر اپنی گرم سانسیں چھوڑنے لگا تھا آگر کو اتنے قریب محسوس کیے بیلا اپنی آنکھیں مزید زود سے بند کر گئی تھی آگر بیلا کے عد کھلے سر خونٹوں کو اپنی انگیوں سے چھوئے بیلا کو مزید خوف میں اطلا کر گیا تھا بیلا کے دل کی دھرکن نارمل سے تیز سل رہی تھی بیلا کی حالت خراب ہوتے دیکھ آگر کے لب مسکرائے تھے بیلا جو ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کے سامنے شیر نہیں بڑھنی کھڑی تھی اب ایک دری سہبی بلی کی طرح خوف سے کام پھری تھی آگر کے جانب سے کوئی حلچل نہ محسوس کیے بیلا اپنی آنکھیں کھولے آگر کو دیکھنے لگی آگر جو پہلے سے یہ بیلا کو دیکھ رہا تھا اسے دیکھ ہلکا سا مسکرائے اسے کوئی سوچنے کا موقع دیا بغیر ہی اس کے نچلے ہونٹ کو اپنے ہونٹوں کی دسترس میں لے کیا تھا آگر کے اس اچانک حملے پر بیلا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی آگر بیلا کے ہونٹوں پر اپنی پہلی شدت لٹائے پیچھے ہوا تھا کہ بیلا کوئی ایک دم سے ہج کی شروع ہو گئی تھی بیلا آنکھیں گھمائے بڑی بڑی ہج کیاں پھرنے لگی تھی اس کی حالت دیکھ آگر کا کہکہ پورے کمرے میں گوجا تھا لگتا ہے تمہارے ہونٹوں کو مجھ سے دور جانا اچھا نہیں لگا آگر ایک بار پھر اس کے قریب ہوئے اس کے ہونٹوں پر جھپنے ہی والا تھا کہ بیلا اپنے دونوں ہونٹ اندر کی طرف روڑ گئی تھی آگر کے سخت قریب کی وجہ سے وہ اسے دور تو نہیں ہو سکتی تھی اس لئے آگر سے بچنے کے لیے اسے یہی طریقہ صحیح لگا تھا تمہیں کیا لگتا ہے ایسا کرنے سے تم بچ جاؤ گی تو یہ تمہاری بھول ہے گڑیا تم نے میرے اندر سوہ ہوئے جذباتوں کو جاگر کیا ہے جان بوچھ کر تم نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا ہے میں نے جتنا تم سے دور جانے کی کوشش کی ہے تم نے مجھے اتنا ہی اپنے قریب کیا ہے تم ابھی میرے پاگلپن کو جانتی نہیں ہو تم نہیں جانتی کہ میں تمہیں لے کر کتنا پاگل ہوں چھونا تو دور کی بات ہے کوئی تمہیں آنکھ اٹھا کر بھی دیکھتا ہے تو میرا خون کھولے لگتا ہے آگر بیلا کے چہرے کے ایک ایک نقش کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے چھوٹے ہوئے وہ لے جا رہا تھا پہلا اپنے خونٹ ایسے ہی اندر کی یہ بد بنی آگر کی باتیں سنے ہی تھی تم میرا جنون ہو اور میں نہیں جانتا یہ جنون مجھے کس حد تک لے جائے گا یہ کم ہونے کے بجائے مزید بڑھتا چلا جا رہا ہے تم اب تم نہیں ہو تم اب صرف میری ہو تم پر تمہارا نہیں اب صرف میرا حق ہے آگر کی باتیں نہ جانے کیوں بیلا کو مزید خوف میں مطلع کرنی تھی آگر بیلا کو گردن سے پکریس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپائے گہرے گہرے سانس پرتویس کی خوشبوں کو اپنے اندر اتار رہا تھا بیلا گرم سانسوں کی تپش کو محسوس کی گہرہ سانس پرے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیرے اپنی آنکھیں بند کی اپنے سانس رک گئی تھی موبائل کی آواز سن کر آگر خوش میں واپس آیا تھا بیلا سے دور ہوا آگر کے دور ہونے پر بیلا نے اپنا سانس خارج کیا تھا چند ہی گھنٹوں میں آگر نے اس کی حالت بہت بری کر دی تھی بیلا کو سچ میں اپنی فکر ہونے لگی تھی آگر بیلا کو دیکھتے ہوئے اپنے بیٹ پر پڑے فون کو یس کیے کانس لگا گیا تھا فون پر مجود افراد کی بات سنیں پل بھر میں آگر کے چہرے پر بے شمال پل پڑے تھے بیلا ہرانگی سے اس کے چہرے کی درف دیکھ رہی تھی ان چند گھنٹوں میں بیلا نے ابھی آگر کی نچلے ہونٹ کو غور سے دیکھا تھا اس کے بھائی کے مار کی وجہ سے اس کا نچلہ ہونٹ پھٹا ہوا تھا اور سائٹ پر ابھی تک خون لگا گا تھا آگر نے اسے ہوش کب آنے دیا تھا کہ وہ اس کی چوٹ کو دیکھ سکتی آگر بینا کوئی بات کیے فون کانسے ہٹائے کال کاتے بیٹ پر پڑا اپنا کوٹ اٹھائے بیلا کی کندھے پر ڈالے اسے بازوں سے پکڑ کر اپنے ساتھ لے جانے لگا آگر ہم کہاں جا رہے ہیں بیلا ہائی ہیلز پہنے آگر کی پیچھے گھسٹی بھی جا رہی تھی اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے آگر بیلا کو فرنٹ سیٹ پر بٹھائے خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے دور لوگ کیے گارڈی سٹارٹ کرنے لگا آگر کیا تم مجھے بتانا پسند کرو گے کہ اب ہم کہاں جا رہے ہیں بیلا آگر یہ خموشی سے تنگا ایک دم سے چلائی تھی آگر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرہ ہم گھر جا رہے ہیں آگر بیلا کے غصے سے سرکوئے چہرے کی جانب دیکھے بولا واقعی واقعی میں تم مجھے میرے گھر چھونے جا رہے ہو بیلا اپنا غصہ بھولے خوش ہوئی تھی آگر کوئی اس کی خوشی ایک آنک نہیں بھائی ہم تمہارے گھر نہیں میرے گھر جا رہے ہیں اور اپنے گھر جانے کا خیال تم اپنے دماغ سے نکال دو بیلا کی خوشی ایک منٹ پر غائب ہوئی تھی ہال میں بھی آگر نے اسے آمیر کے ساتھ جانی نہیں دیا تھا ارسلان ہم آگر کی اس حرکت پر بہت چرمینا ہے سلال اور کلزم ارسلان نادیا اور آمیر کے ساندھے سر جھکائے بیٹھے تھے جس بیٹے پر انہیں اتنا مان تھا غرور تھا آج ان کے بیٹے نے انہیں سر جھکانے پر مجبور کر دیا تھا تایہ جان شرمندہ ہونے سے کیا ہوگا میری بہن کی زنگی تو تباہ کر دیا آپ کے بیٹے نے زبردستی نکاح کیا ہے اس نے میری بہن سے آپ جانتے ہیں ایسا کرنا کتنا بڑا کرائم ہے آمیر خوصے سے چلایا تھا آمیر کیسے بات کر رہے ہیں اپنے تایہ سے ارسلان خوصے سے آمیر کی طرف دیکھتے ہوئے اس پر چلائے تھے ارسلان کچھ مت کہو اسے اس کا غصہ جائز ہے اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو میں بھی شاید ایسے ہی کرتا بیلا اس کی بہن ہے اس کا غصہ جائز ہے ایرہ اور آریس خموش بیٹھے ہوئے تھے کیارہ بھی پریشانی سے میرن ڈور کے جانب بار بار دیکھ رہی تھی سب کو آگر اور بیلا کا انتظار تھا آگر اور بیلا جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوئے تھے بیلا خال میں اپنے والدین اور بھائی کو دیکھتے ہوئے آگر سے اپنا ہاتھ چھوڑائیں ان کی جانب بڑی تھی بیلا کی اس حرکت پر آگر کو انتہا کا غصہ آیا تھا لیکن آگر خموش آگ وہ بگڑے ہوئے محول کو مزید نہیں بگانا چاہتا تھا بیلا نادیا کے گلے گے پوٹ پوٹ کے رونے لگی تھی بیلا کو روتے ہوئے دیکھ کر ایرہ کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھی زندگی میں پہلی بار اس اپنے بھائی پر اتنا غصہ آ رہا تھا آگر تم ٹھیک تو ہو تمہیں پتہ ہے میں کتنی پریشان ہو گئی تھی کیارہ بھاگتے ہوئے آگر کے گلے لگی مصنوعی فکر دکھائے بولی تھی کیارہ کو آگر کے گلے لگے دیکھ سب کے غصے میں مزید اضافہ ہو گیا تھا آمیر غصے سے اپنے ہاتھ کی مٹھیا منچ گیا تھا فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں ٹھیک ہو آگر آرام سے کیارہ کو خود سے الگ کیے بولا تھا کیارہ کے ساتھ آگر کا یہ رویہ دیکھ کیارہ کا دماغ ہی غصے سے گن گیا تھا چلو نکلو یہاں سے اب تمہارا یہاں کوئی کام نہیں ہے کیارہ غصے سے لال پیل ہوئی کیارہ کا بازو سختی سے پکڑے سے مینڈور کے جانب لے جانے لگی تھی کیارہ کہیں نہیں جائے گی کیارہ کو باہر لے جاتے ہوئے ایرہ کے قدم وہیں رک گئے تھے سب حیرانگی سے آگر کے جانب دیکھنے لگے بیلا بھی نادیا کی کندے سے سر اٹھائے حیرت سے آگر کے جانب دیکھنے لگی تھی بھائی آپ جانتے بھی ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں ہاں میں اچھے سے جانتا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں کیارہ اس گھر سے کہیں نہیں جائے گی کیارہ کے لبوں پہ مسکرہت بکھر گئی تھی کیا ہم جان سکتے ہیں کہ کیارہ کیوں نہیں اس گھر سے جا سکتی جہاں تک ہمیں پتہ ہے کیارہ تم سے شادی کے لیے ہاں آئی تھی اب جبکہ تمہاری شادی بیلا سے ہو گئی ہے تو کیارہ کا یہاں کیا کام سلا روبدار آواز میں بولے میں نے کہہ دیا کہ کیارہ اسی گھر میں رہی گی تو اسی گھر میں رہی گی میں مزید اس معاملے پر نہیں بول سکتا واہ بھائی آپ کو اس بارے میں بات نہیں کرنی تو ٹھیک ہے نہیں کرتے بیلا کے بارے میں بات کرتے ہیں اگر کیارہ کو آپ اپنی زنگی سے نہیں نکالا چاہتے تو بیلا کو کیوں اپنی زنگی میں شامل کیا ہے ایرہ آگر کے سامنے کھڑیس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولی تھی ابھی کہ ابھی بیلا کو طلاق دو اور میری بہن کو عذاب کرو آمیر دانت پسنے پر بولا تھا میں بیلا کو طلاق نہیں دوں گا آگر تم چاہتے کیا ہو کیوں ہمیں بدنام کرنے پر تلے ہوئے ہو اس بار کنسون غصے سے چلائی تھی بیلا جو کب سے پت بنی آگر کو دیکھ رہی تھی اچانک سے سوفے پر جاگری تھی بیلا میری بچی نادیا بیلا کو دیکھے چیخی تھی سب آگر کو چھوڑے بیلا کی درف متوجہ ہوئے تھے گڑیا آگر بیلا کی جانب بھاگا تھا کہ آمیر اسے بازو سے پکڑ کر روک گیا تھا ہمت بھی مت کرنا میری بہن کے پاس جانے کی آگر غصے سے آمیر کی جانب دیکھے اس کے ہاتھ سے اپنا بازو چھوڑا ہے بیلا کی جانب بڑھا تھا گڑیا آر ایس ڈاکٹر کو کال کرو آگر بیلا کو اپنی گودھ میں اٹھائے اب یہ کیا نیا تماشا ہے اس بیلا میڈم کا خیر مجھے کیا آگر ابھی میرے ساتھ ہے میرے لئے اتنا ہی کافی ہے اب دیکھنا بیلا میڈم میں کیسے تمہیں آگر کے زنگی سے آؤٹ اور خود ان ہوتی ہوں کیا رہا وہیں کھڑی مسکرائی تھی ڈاکٹر صاحب کیا ہوا ہے میری گڑیا کو آگر گھبراتے پھر بولا تھا سب کی نجریں ڈاکٹر پر ہی تھی سٹریس زیادہ لینے کی وجہ سے یہ بھی ہوش ہو گئی ہیں ان کا بی بی لوگ گیا ہے میں انجیکشن لگا دیتا ہوں اور ساتھ کچھ میڈیسن لگ دیتا ہوں آپ وہ منگوالے ڈاکٹر بیلا کو انجیکشن لگائے کچھ دبائی چلا گیا تھا آرے اس انہیں باہر دکھ چھوڑنے گیا تھا میری بچی ایک ہی دن میں دیکھو کتنی مرجہ آگئی ہے نادیا بیلا کی پیشانی پر پیار دیا رونے لگی تھی بیلا ابھی کے ابھی ہمارے ساتھ گھر جائے گی آمیر بیلا کو اٹھانے کے لئے آگے بڑا تھا بیلا کہیں نہیں جائے گی وہ اس گھر میں ہی رہی گی آخر آمیر کو بعضوں سے پکڑ کے روکیا تھا بیلا ہمارے ساتھ ہی جائے گی بیلا اب صرف تمہاری بہن ہی نہیں میری بی 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 ہے سمجھے تم آخر آمیر کو خود سے دور دھکے لے بولا تم دونوں لڑنا بند کرو بیلا بیٹی کو ٹھیک ہو جانے دو وہ جو کہیں گی وہی ہوگا سالار دونوں کو آپس میں لڑتا جھگڑتا دیکھ دیمی آواز میں چلائے تھے چلو اب سب باہر چلو بیلا بیٹی کو تھوڑا رام کرنے دو سب سالار کے پیچھے باہر چلے گئے تھے نادیا بیلا پر ایک آخری نظر آلے باہر کے جانب بڑی تھی صبح سے شام ہو گئی تھی لیکن بیلا کو ابھی تک خوش نہیں آیا تھا رات کے تقریباً دو بچ رہے تھے آگر خموشی سے اپنے روم میں داخل ہوا تھا بیلا کے بلکل ساتھ آ کر لیٹ گیا تھا بیلا بلکل سیدھی لیٹی کہنی نیر میں تھی بال اس کے ایک سائٹ پر تکیہ پر پھیلے ہوئے تھے کچھ بال اس کی پیشانی پر چپکے ہوئے تھے آگر اس کے مزید نزدیک ہوئے اس کی پیشانی سے بال ہٹا اس کے چہرے کے ایک ایک نقوش کو بہت باری کسی دیکھنے لگا تھا میں کیسے نہیں اپنی محبت اپنے جنون کو پہچان پایا جو سکون میں کسی اور میں ڈھونڈ رہا تھا وہ تو ہر وقت ہر لمحہ میرے ساتھ تھا میری گڑیا میرا جنون میرا عشق میری زندگی سب کچھ تم ہی ہو پتہ نہیں کب مجھے تم سے اتنی جنونی محبت ہوگی کہ کوئی تمہاری طرف مسکرا کے بھی دیکھتا ہے دل کرتا ہے جان لنویس انسان کی آگر بیلا کے چہرے پر جھکے اس کے ہونٹوں کو اپنے ہاتھ کے انگوٹے سے سہلائے سرگوشی میں بولا تھا سوئی ہوئی بیلا کے چہرے پر ایک نظر ڈالے نرمی سے اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھے پیچھے ہوا اور بیلا کو کمر سے پکڑے اپنے سینے سے لگائے سکون سے آنکھیں بند کر گیا تھا اسے کسی کے فیضے سے کوئی فرط نہیں پڑتا تھا چاہے بیلا کا جو بھی فیضہ ہو اسے تو ہر حال میں بس اپنی گڑیا چاہیے تھی اس کے لیے اسے بیلا سے زبردستی کیوں نہ کرنی پڑتی وہ اسے اب کبھی خود جتون نہیں کرنا چاہتا تھا ازانوں سے تھوڑی دیر پہلے ہی بیلا کی آنکھ کھل گئی تھی کمرے میں گھو پندیرہ تھا بیلا نے اندھیرے میں ہاتھ سائی ٹیبل پر مارٹ ہوئے سائی ٹیبل پر پڑے لیم کو آن کیا تھا لیم کی روشنی سے کمرے میں اگدم سے اجارہ ہو گیا تھا بیلا کی نظر آگر پر پڑی جو کسی چھوٹے بچے کی تنا بیلا کو خود پہ پیچھے گہری نیند میں سو رہا تھا آگر کا ایک ہاتھ بیلا کی کمر پر تھا جبکہ اس کا چہرہ بلکل بیلا کے چہرہ کے قریب تھا آگر کی بھاری سانسیں بیلا کے چہرے پر پڑی ہی تھی بیلا بنا پلچپ گائے آگر کو دیکھے جا رہی تھی جو اس کی زندگی میں توفان لائے خود مزے سے سو رہا تھا بے شک وہ بہت ہنزم تھا کالی درمیانی آنکھیں جو ہر وقت قصے سے بڑی رہتی تھی اس وقت بند تھی کھڑا تی کھاناک بلیک وراؤن ہونٹ کالی ہلکی ہلکی بڑی ہوئی داری کالے بال جو ہر وقت جل سے سیٹ رہتے تھے اس وقت اس کی پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے بیلا نے ہاتھ بڑھائے اس کی پیشانی سے بال پیچھے کیے تھے بیلا نے بچپن سے آگر سے محبت کی تھی بچپن سے ہی بیلا کو آگر کے پیچھے منڈاتی ہوئی لڑکیوں سے سخت نفرت تھی جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی اس کی محبت بھی بڑھتی گئی تھی آگر بھی اسے لے کر بچپن سے بہت پزیسف تھا نہ بیلا کو کسی لڑکے سے بات کرنے دیتا اور نہ کسی لڑکے کو بیلا کے قریب آنے دیتا تھا آگر بچپن سے ہی بیلا کو لے کر جنونی تھا لیکن آگر کبھی بیلا کے لیے اپنی فیلنگ کو سمجھ نہیں بایا تھا بیلا کے میڈیکل کالیج جانے کے بعد کیارہ آگر کے زنگی میں آئی تھی کیارہ اور آگر کی بہت سی آتیں آپس میں ملتی تھی جس کی بنا پر آگر نے کیارہ کو اپنی زنگی میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا تھا اس مرتبہ نہیں اس مرتبہ میں بلکل خموش نہیں رہوں گی اور نہ ہی میدان کھلا چھوڑ کر جاؤں گی اس مرتبہ میں لڑوں گی اپنے حق کے لیے لڑوں گی بہت منمانیہ کرنی تم نے کیارہ میڈم بگر اس بار ایسا نہیں ہوگا اس بار تو میں ہی جیتوں گی اور تمہیں اس گھر سے اور آگر کی زنگی سے باہر نکال پھینکوں گی اور تمہیں تو میں بلکل معاف نہیں کروں گی جتنا تم نے مجھے رولا ہے اسے کئی گناہ زیادہ میں تمہیں رولاؤں گی پہلا آگر کے مزید نزدیک ہوئے سرگوشی میں بھولی تھی وہ نہ جانے کب سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی کہ اسے اپنے کانوں میں آگر کی سرگوشی سنائی تھی ایسے دیکھو گی تو یقیناً کچھ بہت بڑا ہو جائے گا میں کب دیکھ رہی تھی تمہیں بیلا ایک دم سے گھبرا کر آگر سے تھوڑا فاصلہ بنائے پیچھے ہوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے تمہارا شاہر ہوں جتنا مرضی دیکھو آگر اس کے قریب ہوئے تمام فاصلے میں تاکیا تھا دور ہو مجھ سے بہت کلی تم نے اپنی مرمانیاں بیلا آگر کو خود سے دور دھکلے سے سوچنے سمجھے کا موقع دیے بغیر کمرے سے باہر باقی تھی جبکہ آگر اسے باہر جاتا وہ دیکھتا رہ گیا تھا ناشتے کے بعد سب ہال میں جمع ہوئے بیلا بیٹی تم کیا چاہتی ہو دیکھو نکاہ تو تمہارا آگر سے ہو گیا ہے وہ اب تمہارا شہر ہے اس بات کو کوئی جھوٹلا نہیں سکتا اب یہ تم پر ڈپینڈ کرتا ہے تم کیا چاہتی ہو تم آگر کے ساتھ رہنا چاہتی ہو سلار بیلا کے سر پر ہاتھ رکھے شفقت سے پولے تھے سب کی نظریں اس وقت بیلا پڑھتی بیلا میرے ساتھ ہی رہی گی بیلا کچھ بولتی آگر کی آواز ہال میں گنچی تھی ہم تم سے نہیں بیلا سے پوچھے ہیں اس بار جو بیلا چاہیے گی وہی ہوگا سمجھے تم سلار خصے سے آگر کی جانب دیکھتے ہو بھائی اگر آپ نہیں چاہتے بیلا یہاں سے جائے تو آپ کو کیارا کو اس گھر سے باہر نکالنا ہوگا تب ہی بیلا یہاں رکے گی آپ کو بیلا اور کیارا میں سے کسی ایک کو چھننا ہوگا کیارا جو بلکل ریلیکس کری تھی ایرا کی بات چنے اس کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے تھے پل بھر کے لیے بیلا اور آگر کی آنکھیں ملی بیلا فوراں یہاں کے دوسری طرف پھیل گئی تھی میں بیلا کو نہیں چھوڑ سکتا آگر بیلا کے جانب دیکھے بولا کیارا کے پاؤں کے نیچے سے تو جیسے زمین کھسکتی تھی جہاں کیارا کی حالت غیر ہوئی تھی وہیں بیلا کے دل کو ایک سکون سا حاصل ہوا تھا بیلا کو ہی نہیں بلکہ وہاں موجود ہر فرد کے دل کو سکون ملا تھا ارسلان تم کیا چاہتے ہو بھائی صاحب جیسا آپ کو ٹھیک لکھیں بیلا آپ کی بھی بیٹی ہے تو ٹھیک ہے آج سے پانچ دن بعد بروز جمعہ آگر کی بیلا کے ساتھ اور ایرا کی آریز کے ساتھ رخزتی ہوگی سب کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے تھے بیلا کا چہرہ بھی شرم سے سرخ ہو گیا تھا آگر نے جو فیصل یہ ہے وہ بلکل ٹھیک ہے میرے ساتھ بلکل ایسا ہی ہونا چاہیے تھا میں نے کام بھی کچھ ایسے کیے ہیں کیارا نکلی آنسوں آنکھوں میں سجائب بولی تھی ڈرامے بازی پھر سے اس کا نیا ڈراما شروع ہو گیا ہے اگر اس بار اس نے کوئی گربر کرنے کی کوشش کی تو میں سچ میں اس کا موہ توڑتوں گی ایرا بیلا کے پاس کھڑی بڑھ پڑھاتے ہوئے غصے سے پھر ہی نجزے کیارا کو دیکھ جا رہی تھی اگر آپ سب کو اعتراض نہ ہو تو میں بھی آگر اور بیلا کی شادی میں شریک ہونا چاہتی ہوں آگر کا ساتھ نہ سہی لیکن اس کی شادی میں شرکت تو کر سکتی ہوں رخصتے کے بعد میں یہاں سے چلی جاؤں گی اگر تم شادی میں شریک ہونا چاہتی ہو تو ہو سکتی ہو ہمیں سے کوئی مسا نہیں ہے سلال اس کی جانب دیکھے بولے پھینکیو انکل یہ چڑھے پکا کوئی کام کرنے کیلئے یہاں رکھی ہے قسم سے اگر اس بار اس نے کوئی الٹی سیدھی حرکت کی تو میں اسے جان سے مار دوں گی ایرا کا خون کھول لے لگا تھا کیارا کی بیدو کی باتیں سن کے ایرا ریلاکس ہو جاؤ وہ اب کچھ نہیں کر سکتی اگر اسے ہماری شادی دیکھنے کا اتنا ہی شوق ہے تو دیکھنے دو ہمارا کیا چاہتا ہے اللہ کرے کچھ نہ ہو ورنہ یہ صدرے والی چیز نہیں ہے اچھا بھائی صاحب ہمیں اجازت تھے اسلان اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولے اس کے ساتھ نادیا اور آمیر بھی اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے آج آمیر بلکل خاموش بیٹا تھا آمیر اپنی لادلی بہن کی وجہ سے خاموش تھا وہ آگر کے لیے اس کا پاگل پن اچھے سے جانتا تھا اور اب تو وہ اس کے نکاح میں تھی بے شک اسے آگر ایک آنکھ نہیں پھاتا تھا لیکن اپنی بہن کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا کسی کو بھی برداشت کر سکتا تھا ہماری امانت کا خیار رکھے گا ہم جلد اپنی امانت لینے آئیں گے کلسون بیلا کو گلے لگائے مسکرائی تھی کیا مطلب آپ کا بیلا کہیں نہیں جائے گی بیلا یہی رہے گی ہمارے ساتھ آگر کے بعد سنے سب مسکر آ گئے تھے سوائے آمیر کے بھائی بیلا اپنے گھر جائے گی تو ہی ہمارے گھر آئے گی نا اور ویسے بھی جس طرح تم نے چوری چھپے نکاح کیا ہے رکھ سی تو ہم بلکل ایسے نہیں کریں گے ہماری بھی کوئی معاشر میں عزت ہے پورے رسم و رواد کے ساتھ پرات لگا جائیں گے اور عزت سے بیلا بیٹی کو اپنے گھر لائیں گے لیکن پاپا میں تمہاری ایک نہیں سنوں گا جیسا میں نے کہا ہے بلکل ویسے ہی ہوگا سلار آگر کی بات کو بیٹ میں ہی کاٹ گئے تھے شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو چکی تھی ایرا کے تمام ڈریس اس کے سسرال سے آ چکے تھے بیلا کی ساری شاپنگ آگر نے خود کی تھی وہ اپنی گڑیا کو اپنی پسند کے کپڑوں میں دیکھنا چاہتا تھا ساری تیاریاں تقریباً ہو چکی تھی یہ پانچ دن کیسے گزرے تھے کسی کو پتہ ہی نہ چلا تھا کل شام کو مائی اور مہندی کی رسم ہو رہی تھی جس کا فنکشن ساتھ میں ہی رکھا گیا تھا پورا افنڈی منشن لائٹوں اور پھولوں سے سجا ہوا تھا منشن میں شور و ہنگامہ مچا ہوا تھا سب بہت خوش تھے کیارا نے بھی ان پانچ دنوں میں کوئی بدمزگی پیدا نہیں کی تھی مہندی کی رسم کے لیے ایرا آریس کے ساتھ بیٹھی تھی اور بیلا آغر کے ساتھ بیلا اس قدر خوبصورت لگ رہی تھی کہ آغر کا دل کر رہا تھا خود کو اور بیلا کو کہیں غائب کر لے ان سب کے بیچ میں سے آغر بس رسم ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا جو کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لی رہی تھی آغر کی برداشت ختم ہو رہی تھی لیکن یہ رسم ختم نہیں ہو رہی تھی رسم ختم ہونے کے بعد مجھے چھت پر ملو آغر بیلا کے کان میں سرگوشی کے پیچھے ہوا بیلا حیران کی سے آغر کی جانب دیکھنے لگی آغر بلکل سنجیدہ بیٹا ہوا تھا تھکن اس کے چہرے سے ساپ ساہر ہو رہی تھی رات کے دو بجے تک رسمیں چلتی رہیں پتہ نہیں کہاں کہاں سے مہمان آئے تھے جن کو آغر اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھ رہا تھا اوپر سے مووی والا پورے بوس بنوا کے اسے تھکا گیا تھا رسمیں ختم ہونے کے بعد بیلا ایرہ کے ساتھ اس کے روم میں چل گئی تھی آغر پیسے دو گھنٹے سے بیلا کا چھت پر انتظار کر رہا تھا لیکن وہ ابھی تک نہیں آئی تھی بیلا کا نا آنا اسے غصہ دلا رہا تھا چھت پر چکر کارتا وہ مسلسل بیلا کا انتظار کر رہا تھا اب اس کا صبر کا پرمانہ لبریز ہو رہا تھا جبکہ دوسرے طرف بیلا کا یہ سوچ سوچ کر برا حال ہو رہا تھا کہ آغر نے اسے چھت پر کیوں بلائے ہوگا بیلا وہ جن آج تک نہیں بھولی تھی جب آگے نے کچھ ہی گھنٹوں میں اس کی حالت خراب کرتی تھی بیلا ٹینشن میں کمرے میں گھوم بھی تھی وہ تو اللہ کا شکر تھا کہ ایرہ کمرے میں موجود نہیں تھی ورنہ وہ ایسے اسے ٹینشن میں دیکھے سب کچھ اس سے گلوا لیتی اور پھر اس پر ہنستی بیلا ایرہ جتنی بول نہیں تھی اور نہیں بننا چاہتی تھی وہ جیسی تھی ویسی ہی خوش تھی بیلا ابھی اسی ٹینشن میں تھی کہ جاؤں یا نہیں ایک دم دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز میں بیلا چونگ گئی تھی اسے اپنے سامنے دیکھ بیلا کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی تھی اپنے سامنے آگر کو دیکھ بیلا کی رونکتے کھڑے ہو گئے تھے تمہیں میں نے کہا تھا نا ایک بار میں تمہیں میری بات سمجھ کیوں نہیں آتی آگر آنکھوں میں انتہا کی سختی لائے بولا تھا اس کی آنکھیں غصے سے لال ہوتی دیکھ بیلا گھبراتی ہوئی دو قدم پیچھے ہٹی اور آگر وہ میں بیلا کی آواز اٹک اٹک کرنے کر رہی تھی کیا وہ میں آگر دو قدم آگے پڑا تم نے میری بات نام آنے کی قسم کھا رکھی ہے کیا وہ اسے کھینچ کر اپنی باہوں میں بھر گیا تھا بیلا اس کی باہوں میں بکھلا کر رہ گئی میک اپ اور جنری وہ پہلے ہی اتار چکی تھی لیکن سوٹ ابھی بھی پہنا ہوا تھا اس سادگی میں بھی وہ اسے مدھوش کر رہی تھی اوپر سے نکاح کا جائز رشتہ ہے اسے بہت کچھ کرنے پر مجبور کر رہا تھا وہ بینا اس کی حالت کی پرواکی اس کے لبوں پر جھکائے انہیں اپنی دسترس میں لے گیا تھا بیلا اس کی جرد پر گھبرا گئی اس نے پیچھے ہٹنا چاہا لیکن آگر کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ بیلا چاہتے ہوئے بھی کہ بیلا چاہتے ہوئے بھی خود کو اس کی گرفت سے نکال نہیں پائی تھی بیلا جتنا اسے خود سے دور کری تھی آگر اتنا ہے اسے کمر سے پکر اپنے نزدیک کر چکا تھا آگر کی اس قدر شدد پر بیلا کی سانسیں تھمدے لگی تھی اس کے لبوں کو ازار چھوڑتا وہ اس کی سراہی دار گردن کو اپنے لبوں سے چھونے لگا تھا بیلا کا قاتل سرابہ اسے مدھوش کر رہا تھا آگر اس کی فکر کیے بغیر اپنے پیاسے لبوں کو سراپ کر رہا تھا بیلا کی حالت غیر ہو رہی تھی بیلا کی آدھی بچی جان تب نکلی جب آگر نے اس کے بدن سے اس کا دوبٹا لگ گیا تھا نہیں آگر بیلا کی آنکھوں سے چند کترے اس کے گالوں پر گرے تھے آگر نے اپنی سرخوی آنکھوں سے اس کے جانب دیکھا تھا یہ آنسو کس بات کے ہیں ہم دونوں کا نکاح ہوا ہے میں تمہارا شوہر ہوں تم پر حق رکھتا ہوں ایک بار پھر سے اس کے لبوں پر جگہا ہے انہیں اپنی دسترس میں لے گیا تھا بیلا بے بس ہوئی اپنی آنکھیں زور سے بند کر گئی تھی آگر کے پیچھے ہٹنے کا انتظار کر رہی تھی کہ ایک تم سے دروازہ کھلنے پر آگر اسے الگ ہوا تھا ایرہ جو اپنے دھیان میں اندر داخل ہوئی تھی سامنے آگر کو دیکھے اور اس کے ساتھ کھڑی بیلا کی بیر تتیب حالت کو دیکھے مسکرا گئی سوری سوری لگتا ہے میں غلط ٹائم پر آگئی ایرہ دروازہ پر ان کی واپس جانے والی تھی کہ بیلا کی آواز پر رکھی نہیں ایرہ تم غلط ٹائم پر نہیں بلکل صحیح ٹائم پر آئی ہو آگر ابھی جانے والا تھا بیلا نے تو اللہ کا شکر ادا کیا تھا کہ ایرہ آگئی آج تو تمہیں ایرہ نے بچا لیا لیکن کل تمہیں کون بچائے گا کل کے لئے تیار رہنا آگر اس کے کان میں سرگوشی کی ایک کمرے سے انکل گیا تھا بیلا اور ایرہ بھی پولر سے آ چکی تھی دونوں باراتیں بھی آ گئی تھی سب لوگ ان کے استقبال میں لگے ہوئے تھے سب سے ملنے ملانے کے بعد آخر کار وہ وقت بھی آن پہنچا تھا جس کا سب کو انتظار تھا نکاح کی رسم کے لئے ایرہ کو باہر سٹیج پر بٹھایا گیا تھا لیکن آریس کہیں نظر نہیں آ رہا تھا تقریباً آدھا گھنٹا ہو گیا تھا سب کو آریس کو ڈھونٹے ہوئے سب کا پریشانی سے برا حال تھا ہال میں موجود سب مہمانوں کی آپس میں سرگوشیاں شروع ہو چکی تھی ایرہ بیلا کہاں ہیں آگر بھاگتے ہوئے سٹیج تک آیا تھا بھائی بیلا تو روم میں تھی ایرہ اپنے آنسوں صاف کی بولی ایک غم کم تھا کہ اوپر سے ایک اور نئے پریشانی نے اسے کھیلیا تھا بیلا کہیں نہیں ہے میں نے پورا ہال چھان مارا ہے آمیر بھی ہامتے ہوئے ان کے پاس آیا تھا کیارہ کدھر ہے بھائی اس کیارہ کی بچی نہیں یہ سب کچھ کیا ہے چھوڑوں گی نہیں میں اسے بھائی اس کی بچی نہیں موسیقا 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 موسیقا